اسلام علیکم سپورنٹس آج تھرنڈ لیکچر ہے ہمارا بیل اف ایکسچینج چپٹر میں جہاں ہم نیمیریکل دیکھ رہے ہیں ہم نے دو پرابلمز ابھی تک ڈسکس کی سالو کر چکے ہیں جہاں اب کچھ آئیڈیا ہمیں یہ مل چکے کہ کس طرح آپ جنرل انٹریس پاس کریں گے بیل اف ایکسچینج کی یعنی ڈرار ڈرائی اور پیئی کی کنڈیشنز اگر ہوں یا پارٹیز انوالب ہوں تو وہاں آپ کو ایز اڈرار کیس طرح انٹریس پاس کرنی ہوں گی یا ایز اڈرائی آپ کیس طرح بیل اف ایکسچینج کی ٹرانزیکشنز پاس کریں گے انٹر کریں گے آج کسٹن نمبر تھرڈ دیکھ لیتے ہیں پرابلم تھرڈ یعنی آج ہم سالو کر رہے ہیں اور پرابلم تھرڈ آپ دیکھ لیں ویسے تو سیم ہی ہے کوئی ایساچ کوئی ڈیفرنس نہیں ہے پریویس پریسنز کے ساتھ اگر میچ کیا جائے لیکن تھوڑا سا ایک ڈیفرنس آج نظر ہمیں آئے گا وہ ہوگا ڈیسانرڈ کا کہ بیل اف ایکسچینج ٹائم سے پہلے مچیورٹی ٹائم سے پہلے یعنی مچیورٹی ٹائم پہ ڈیسانرڈ ہو جاتے ہیں لیگل کنڈیشنز ہو سکتی ہیں کہ بیل اف ایکسچینج کینسل ہو جائے ایکسپائر ہو جائے یا ڈیسانر ہو جائے یا وہ جو پیبل ہے یعنی آپ کے لئے آپ اگر ڈرور ہے تو آپ کے لئے ریسیویبل ہوگا جو آپ کا ریسیویبل ہے ہو سکتا ہے وہ ان ٹائم پیمنٹ نہ کرے یا کوئی اور لیگل کنڈیشنز میں انبال ہو جائیں تو بیل اف ایکسچینج ٹیسانر ہو سکتا ہے لیگل کنڈیشنز کے وجہ سے بھی ہو سکتا ہے ٹائم ایکسپائری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے آپ پرابلم میں دیکھیں تو آن فاس نومبر نائٹین نائٹی ون راشد سولڈ گوڈز تو راشد یہاں گوڈز بیچ رہے تو اس کا مطلب ہے راشد یہاں ڈرار ہوگا سیلر ہے تو دی ویلیو آگ روپیس فائیو تھاؤزنڈ ٹوٹل ویلیو جائے فائیو تھاؤزنڈ ہے تو نیسار نیسار کو یہ گوڈز بیچی گئی ہیں اور نیسار یہاں پرچیزر ہوا ڈرائی ہوا وہ ایکسپٹیڈ بیل اٹھ 3 منٹس یہاں بیل کو بیل کی ٹائم جو ہے 3 منٹس کا آگیا یعنی نومبر سے سٹارٹ ہو رہے نومبر فاس نومبر ہے ڈسمبر اور جینوری تو جینوری تک ہم لیں گے فیبری کے ہم 3 ڈیز دیں گے جیسے کل بات ہوئی پیویس لیکچر میں بات ہوئی کہ ڈیز ان گریس جو ہیں وہ 3 ڈیز ہوتے ہیں ہمیشہ ان فورس نومبر نائنٹین نائنٹی ون راشد ڈسکانٹنڈ جس بیل اٹھ 6% پر اینم ویڈ ہیز بینکر اب 4 نومبر کو 4 نومبر کو راشد ایک بینک اپنے بینک کے پاس جا کے پیمنٹ لے لیتا ہے بینک سے اور پھر جو اکاؤنٹ پییبل ہوگا درائی ہوگا وہ پیمنٹ کرے گا بینک کو یعنی ایڈوانس میں جب پیمنٹ چاہیے یہی تو لیگوی ڈیٹی ہے بیل افیسٹین کی تو یہاں درائر کیا کر رہا ہے سیلر اپنے بینک سے پیمنٹ لے رہا ہے اور بینک بھی ریسیب کرے گا ڈرائی سے پرچیزر سے تو یہ یہاں آپ کو بات کی گئی کہ ویڈاشت ڈسکانٹڈ دس بیل اٹھ 6% پر اینم اور ہم پریویس کسٹن میں ڈسکانٹ کی انٹریس پاس کر چکے ہیں ایٹ میچیورٹی دی بیل لیسٹ ڈسانرڈ لیکن جب میچیورٹی ٹائم آتا ہے تو بینکر کو ڈرائی پیمنٹ نہیں کرتا ڈرائی انکاری ہو جاتے ریفیوزل بن جاتے ریفیوز کر لیتا ہے پیمنٹ کرنے سے تو بیل ڈسانرڈ ہو گیا بینک پیڈ نوٹنگ چارجز اب بینک کیا کرے گا بینک چارجز نوٹنگ چارجز روپیس ٹینٹی فائیف شو در انٹریز ان راشد جنرل اب بینک نے کیا کر لیا کہ جو نوٹنگ چارجز بینک کو جو چارجز پڑ گئے یعنی جو ڈاکومنٹیشن کے چارجز ہیں تو بینک کو ایکسٹر چارجز رہے تو بینک آپ وہ چارجز چارج کرے گا وہ راشد کو چارج کر رہے شو در انٹریز ان راشد جنرل آج ہم نے صرف ڈرائی کی انٹریز پاس کرنی ہے یہاں ڈرائی کی انٹریز پاس نہیں کرنی صرف ڈرائی کی انٹریز پاس نہیں کرنی صرف ڈرائی بک بنانی ہے سیلر کی بک بنانی ہے تو اب آپ question دیکھ چکے ہیں اب میں سال کروں گا تو آپ یہاں کچھ فوکس کریں تاکہ آپ کو یہ جو method ہے آج disunered کا یہ clear ہو جائے تو پہلے آپ لکھ لیں گے یعنی انٹریز میں question number ہے میرے پاس third bill of exchange تو پہلے ہم رکھ لیتے ہیں جنرل کیونکہ requirement جو ہے وہ راشد جنرل کہی گئی ہے تو آپ لیکھ لیں راشد راشد جنرل اسے title دینا ہوگا تاکہ clear رہے کہ آپ ڈرائی کی بک بنانی ہے یا ڈرائی کی بک بنانی ہے یہ ڈرائی ہے اب پہلے میں نے بات کی کہ structure جو ہوگا وہ آپ کے پاس first stop کیونکہ یہاں date ہے تو date لگا لیں گے یا دروائی سیریال نمبر آپ لکھ سکتے ہیں اسی طرح descriptions آپ ایک column لے لیں اور پھر آپ debit and credit تو date یہاں given ہے تو میں date لکھ لیتا ہوں date descriptions debit amount in rupees لکھ لیں اسی طرح credit in rupees اب یہاں آپ کو first date start ہوئی آپ کو کھا گیا 1st November 1991 تو آپ لکھ لیں 1st November 1991 کی date ہے تو ہم 1st November 1991 year لکھ لیا initial یہ ہوتا ہے کہ جیسے bill write up کیا جاتا ہے یا bill بھیجا جاتا ہے تو وہاں draw یہ ہے کہ جیسے sale ہوئی ہے تو sale کیونکہ utilize ہو چکی ہوتی ہے تو آپ sale enter کریں گے لیکن یہاں personal account صرف open کر لیں گے یہاں آپ اپنے bill receivable consider نہیں کریں گے لیکن کہ جب bill receivable سے acceptance آئے گی یعنی جب bill کے acceptance آئے گی تو تب bill of exchange bill of exchange کی یعنی جب draw کی طرف سے acceptance آئے گی تو پھر آپ bill receivable consider کریں گے پہلی entry تو یہی ہو سکتا ہے جو پہلے previous question جیسے ہم نے لکھی ہے کہ ہم initial entry جو پاس کریں گے وہ یہ ہوگی کہ آپ جیسے یہاں goods بیچی گئیں تو sale ہوئی ہے تو sale credit کر لیں گے sale account credit کر لیں گے five thousand تو five thousand کو میں نے یہاں credit کر لیا ہے sale account تو two cost line ups دے سکتے ہیں تاکہ credit clear رہے debit میں آپ personal account لیں گے راشد بوک بڑھنے راشد جو ہے یہ ایک ڈرار ہے تو ڈرائی یہاں آپ کے پاس question میں آپ دیکھ سکتے ہیں نسار کا کھا گیا ہے تو ہم نسار کو ہی یہاں first لکھیں گے نسار account five thousand کیونکہ یہاں ابھی تک deal of exchange acceptance نہیں ملی ایک narration لکھ لیں گے narration ضروری ہے تو آپ لکھیں گے sold goods to نسار on account یعنی credit پہ بیچی گئی ہیں goods جے first entry میں نے یہاں clear کر لی اب acceptance کیونکہ ملتی ہے تو acceptance اسی ڈیٹ پہ ہی ملے گی تو آپ first November کی ہی acceptance لگا رہے ہیں first November ٹھیک ہے ڈیٹ نہیں دی گئی یعنی اگر ڈیٹ ہوتی acceptance کی 10 days تو 10 days کے بعد first month 11 November ہوتی یا 10th November ہوتی تو وہ ڈیٹ ہم لگا سکتے تھے تو یہاں آپ نے یہ کام کیا کے ڈیٹ وہ لکھ 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 لکھا اب acceptance finalize ہو گئی ہے تو یہاں آپ account bill receivable generate ہو چکے ہیں تو آپ لکھ لیں گے bills receivable debit کیونکہ asset بن چکے ہیں bill receivable جب generate ہو تو ڈیبٹ کیا جاتے ہیں بل ریسیویبل اکاؤنٹ ڈیبٹ اور نسار کریں گے آپ کیونکہ آپ نے اوپن کیا تھا ایک پرسنل اکاؤنٹ وہ کریڈٹ کریں گے تو آپ بل ریسیویبل جہاں آپ نے ڈیبٹ کر لیے لیکن نسار کو کریڈٹ کریں گے بل ریسیویبل ڈیبٹ گوڈ سولڈ ٹو نسار تو یہاں ہم سیل کی جگہ آپ نسار کا اکاؤنٹ فائنالائز کر رہے ہیں پہلے سیل تھا سیل کی جگہ آپ نسار کا اکاؤنٹ اکاؤنٹ اوپن ہو چکا ہے یعنی بل ریسیویبل ڈیبٹ ایسیٹ انکریز ہو گئے اور سیل بھی آپ ہی کریڈٹ انکریز ہو گئی نسار اکاؤنٹ ریوینیو اکاؤنٹ آپ کریڈٹ کر رہے ہیں آپ ایک نویشن لکھ لیں گے کہ بلز ایکسیپٹڈ فرام نسار کہہ سکتے ہیں یا سیمپل کوئی جو بھی آپ ایزی لگے آپ کو آپ نوٹ دے دیا کریں ایماؤنٹ ہوئی ہوگا فائیس تاؤزنٹ کیونکہ ہم نے یہاں کنسیڈر کر لی ہے کہ بل اپ ایکسچینج ایکسیپٹ ہو چکے ایکسیپٹ اس میں چکے میں نے ڈیبٹ اور کریڈٹ میں فائیس تاؤزنٹ ایماؤنٹ لیگ لیا اب آپ یہاں ایسا کر لیں کہ کلوز کر لیں اب آپ نیکسٹ آپ کو ڈیٹ کی گئی کہ قیسن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان فورت نومبر سیکنڈ لائن ان فورت نومبر نائٹین نائٹی ون راشد ڈسکاؤنٹ دس بیل ایٹ سکس پرسنٹ پر اینہ وید ہیس بینکر یہاں راشد چھ پرسنٹ پر اپنے بینکر کے ساتھ بل کو جا کے ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں اور بینک سے پیسے لے لیتے ہیں ایماؤنٹ لے لیتے ہیں یعنی سکس پرسنٹ ڈسکاؤنٹ پر ایماؤنٹ لے رہے ہیں تو یہاں اب ہمارے پاس ڈیٹ جو ہے بینک اکاؤنٹ ایماؤنٹ کیونکہ یہاں کیش نہیں کہا گیا بینک سے بینک کی طرف جب جا رہے ہیں راشد گیا ہے راشد نے بینک سے ایماؤنٹ لے لیا اور جو پرچیزر ہے جو رائی ہے وہ آپ بینک کو پیمنٹ کرے گا تو بینک سے پیمنٹ تو مل گئی ہے ٹھیک ہے لیکن ڈسکاؤنٹ ایکسپینس کرنا پاڑ گیا ڈسکاؤنٹ دی ہے بینک کو تو بینک سے یہاں پیمنٹ لی گئی ہے تو ڈسکاؤنٹ ڈیبٹ کیونکہ یہ اب ایکسپینس ہے راشد کے لیے تو آپ لکھیں گے ڈسکاؤنٹ اکاؤنٹ ڈیبٹ ٹھیک ہے اور ٹوٹل جو بیل ریسیویبل تھے اب بیل ریسیویبل ایسیٹ سے راشد کے لیے راشد نے یہ ایماؤنٹ لے لی ہے اب یہ ایماؤنٹ بینک لے گا تو راشد کو یہ ایماؤنٹ مل چکا تو یہاں بیل ریسیویبل ختم ہو چکے ہیں یعنی ڈیگریز ہو چکے ٹو بیل ریسیویبل اکاؤنٹ ٹوٹل بیل ریسیویبل جو تھے وہ تھے فائیس تھاؤنٹ کے ٹوٹل آپ ایماؤنٹ لکھ لیں گے فائیس تھاؤنٹ ڈسکاؤنٹ یہاں آپ کلکلیٹ کر لیں کہ فائیس تھاؤنٹ ٹوٹل ایماؤنٹ فائیس تھاؤنٹ پہ سیکس پرسنٹ کہا گیا ہے کہ ڈسکاؤنٹ لیکن اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیکس پرسنٹ پر ایماؤنٹ پر ایماؤنٹ ہے تو ہم ٹوٹل 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 مانس ہمارے پاس ٹوٹل ہیں ٹوٹل ہیں ٹوٹل ہمارے میچورٹی ٹائم تو یہ ریزلٹ آ جائے گا آپ کے پاس سیمٹی فائیف سیمٹی فائیف کو یہاں ڈسکاؤنٹ آ رہا ہے تو ڈسکاؤنٹ آپ لیکھ لیں سیمٹی فائیف باقی آپ کے پاس ریزلٹ آ جائے گا فور نائن ٹو فائیف انہیں چار ہزار ہزار ہزو پچیس بینک سے لئے گئے ہیں راشد نے ریسیب کیے بینک کو ڈسکاؤنٹ دیا سیمٹی فائیف کا ٹوٹل ٹوٹل ہائیس تھاؤنٹ بینک سے ریسیب ہو چکے ہیں اور بینک کو آپ بینک ریسیبنگ کرے گا یہ جو نسار ہے اس سے ریسیبنگ کرے گا یعنی ڈرائی سے ریسیبنگ کرے گا یہاں آپ لیکھ سکتے ہیں کہ ریسیب کیش فرام بینک اینڈ ایلاوڈ ڈسکاؤنٹ یہاں انٹری ہم نے یہاں کلیر کر دیا لیکن نیکس جو آپ کو اس کنڈیشن دی گئی ہے یہ کام جو ابھی میں نے کیا یہاں تک ہم پریویس قیسن سالپ کی ہم نے اور یہ سیکھ چکے آج جو ہم انٹری لے رہے ہیں جو ایک نئی انٹری ہمارے لیے وہ ہے آپ کے پاس ڈسانرڈ کی یعنی پہلے ہم نے کہا میچورٹی سیو کرے گا لیکن جیسے میچورٹی ٹائم آتا ہے تو یہاں آپ بک میں کہا گیا کہ میچورٹی ڈسانرڈ میچورٹی ٹائم پہ بیل جو ہے ڈسانرڈ ہو چکا ہے بیل کی پیمنٹ نہیں ملتی بینک کو بینک پیڈ نوٹنگ چارجز تو یہاں بینک کو ٹنٹی فائیف کا ایکسپینز ہوا تھا تو بینک آپ کیا کرے گا وہ آپ پیمنٹ کرنی ہوگی اس کا یہ ملاب ہے کہ بینک کو واپس پیمنٹ کرنی ہوگی اور پیمنٹ کرے گا راشد تو راشد کی طرف سے جو پانچ ہزار کیونکہ راشد نے ڈسکاؤنٹ دیا تو بینک نے تو پانچ ہزار لینے تھے ٹھیک ہے بینک نے کنے ڈوٹل لینے تھے پانچ ہزار لینے تھے اس کا ملاب ہے پانچ ہزار تو ضرور آپ نسار دوبارہ بینک میں جمع کروائے گا اس کا یہ ملاب ہوا کہ ہم یہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بینک کو آپ پیمنٹ کر رہے ہیں راشد پیمنٹ کرے گا بینک کو بینک اکاؤنٹ بینک کو تو پیمنٹ کرنی ہوگی پیمنٹ راشد کرے گا تو کریڈٹ کیونکہ نسار نے کرنی تھی راشد کو اور راشد نے بینک سے لے لی تو نسار اب بینک کو کرتا یہی تو تین پارٹیز ہم نے ڈسکاس کی تھی پی درائر لیکن یہ ہوا کہ راشد نے بینک سے تو یہاں پیمنٹ لے لی ہے یعنی یہ کنڈیشن ہے کہ راشد پیمنٹ راشد نے لینی تھی نسار سے ٹھیک ہے اب راشد کیا کر لی تھی یہ پیمنٹ لے لی تھی بینک سے بینک سے پیمنٹ لے لی تھی جیسے اس نے بینک سے پیمنٹ لی اب نسار دے گا بینک لیکن نسار بینک کو پیمنٹ نہیں دے رہا ڈیسانرٹ کی کنڈیشن آگئی ہے اس کا ملابہ جو راشد پیمنٹ کر چکے یہ ریٹرن کرے گا بینک راشد نے کلنے بینک سے لی 4,000 9,25 لیکن بینک کو 5,000 ملنے ہوا اور وہ ہے 25 تو اب بینک کو راشد پیمنٹ کرے گا تو بینک اکاؤنٹ راشد کا کریڈٹ ہو جائے گا اپنے بینک اکاؤنٹ کے ذریعے بینک کو پیمنٹ کر دے گا تو بینک اکاؤنٹ میں کریڈٹ تو 5,000 تو ضرور کریڈٹ ہوا 5,000 ایک دے گا 25 اور دینے ہوں گے ٹرانزیکشنز ہوئی تھی وہ آپ دونوں ایک دوسری کے ساتھ ڈیل کریں گے یہاں بینک کی کنڈیشن بینک کا پرابلم آگئے تو بینک کیا کر رہے اپنا یہاں جو بھی اس کا ریلیشنشپ شاہ وہ یہاں کلوز ہوا تو بینک کو واپس پیمنٹ چاہیے تو میں نے یہ لکھ کر لیا تھا بینک آپ نے کلوز کی تھے لیکن دوبارہ نسار اکاؤنٹ بن چک ہے اب اسے ریسیویبل اس لئے نہیں کہہ سکتے ہم بینک کو جب یہ پیمنٹ نہیں ملی تو چانسز ہو سکتے ہیں کہ یہ راشد کو بھی پیمنٹ نہ دے تو یہ بن سکتا ہے اسی لئے ہم نے پرسنل اکاؤنٹ میں رکھا اسے اپنا ریسیویبل کی کنڈیشن میں نہیں لے رہے یہ ڈاؤٹ فول ہے اس کنڈیشن میں آپ کیا کرتے ہو اسے نہیں کہتے ہم نے پرسنل اکاؤنٹ اوپن کیا یہاں بھی کنڈیشن بن چکے پرسنل اکاؤنٹ ہوگا اگر یہ کب بنت ہے جب پیمنٹ نہیں کی تو اس کب بیڈ اٹ کے چانس ہیں جب بیڈ اٹ کے چانس ہوں تو پھر پرسنل اکاؤنٹ کو بیڈ اٹ میں رکھا جاتا ہے بیل ریسیویبل یا اکاؤنٹ ریسیویبل یا نوٹ ریسیویبل کی کنڈیشن یہاں پھر نہیں رکھی جاتی اس کب جب بھی نسار سے پیمنٹ جو ڈاؤٹ فل پیمنٹ ہے وہ ہے ٹوٹل فائیوزن ٹینٹ یہ آپ کے پاس لیکن ڈیٹ جو ہوگی وہ ہوگی فیبرری فورت کیونکہ ہم نے کہا تھا فورت جو ہیں وہ گریس ڈیز ہوں گے نومبر دسمبر اور جنوری جنوری تک 3 منت کمپلیٹ ہو جائیں گے فور ڈیز ایکسٹرا دیں گے آپ فور ڈیز جب ایکسٹرا میچورٹی ٹائم آیا تو نسار نے پیمنٹ نہیں کی بینک کو اور آپ کرنی پڑ جائے گی دوبارہ پیمنٹ یعنی راشد کو پیمنٹ کرنی پڑ جائے گی درار کو کرنی پڑ جائے گی تو اب آپ یہاں نسار کی ہے تو نیکس کوشش کرتے ہیں کس سے ریلیٹڈ کوئی اور کوششن نہیں تاکہ آپ یہ سیکھ لیں یہ سمجھ سکیں تو کوئی پرابلم ہو تو ضرور آپ کامنٹ کریں گے ضرور پوچھ نے تینک یو سو مچ اللہ حافظ